امیر کبیر سید علی حمدانی امیر سید علی حمدانی ایک ایرانی صوفی بزرگ تھے جو سلسلے قبرویہ سے انہوں سے لکھ تھے ان کے والد کنات شہاب الدین محمد تھا جو حمدان کے حاکم اور امیر تھے اب تک آپ نے ابدالی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہی میرانی اس کو سبسکرائب کیجئے امیر کبیر سید علی حمدانی بارہ رجب ست سو چودہ ہی جریبہ مطابق بارہ اکتبہ تیران سو چودہ اس وی کو ایران کے شیخ حمدان میں بیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے خالو سید علی الدین اور اس سے وقت کے بزرگ شرف الدین مزدقانی سے حاصل کی آپ پہلے شیخ تقدین دوستی کے مرید تھے بار میں شرف الدین محمد مزدقانی سے بیعت ہوئے آپ جب اپنے پیرو مرشد شرف الدین مزدقانی کے پاس آئے چونکہ آپ حاکم حمدان کے بیٹے تھے تو مرشد نے کہا اگر آپ بحیثیت آقا آئے ہیں تمہیں خدمت کرنے کو تیار ہوں اور اگر بحیثیت خادم آئے ہیں تو پھر اس خانقے کے گروپ کی حصے واقف کر دے آپ کو مرشد نے دنیا کی سیر اور مختلف اولیاء سے پیز حاصل کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے سید علی حمدانی سات سو مغلقوں ہنرمندوں اور فرنکاروں کے جمال لے کر کشمیر پہنچے اور اس ثقافت کا جنم ہوا جس نے جدید کشمیر کو شناح میں ہوا کی انہوں نے وادی کشمیر لدہ بلتستان میں سب سے پہلے اسلام پھیلانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور کشمیر کی ثقافت اور معاشیت کو بھی ترقی دی آج بھی ان کی درسگاہ جو خانقے مولا سے مشہور ہیں مخلوق خدا کے لئے مشعل ہدایت کا کام کر رہے ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھے علامہ اقبال بھی ان کے شخصیت سے متاثر تھے سید علی حمدانی ایک درویش سوفی اور مبلغ اسلام ہونے کے ساتھ مصنف بھی تھے آپ نے عربی اور فارسی میں تقریباً ہزار کے آس پاس کتابیں لکھے طائف العبران میں آپ کے تصنف کردہ کتاب کی تعداد ایک سو ستر بیان کی گئی ہے ان میں سے کئی کتاب برسغیر پاک واہن میں مغلیہ دور حکومن میں شامل درس رہی ہیں تقریباً ستر کتب موجود ہیں جبکہ باقی نایاب ہیں بہت سے کتب کے قلمی نصفے بریٹش میزن لندن انڈیا آفس لائبرائی وینا برلین بریس تہران تاجکستان پنجابی نسٹر لائبرائی بہالپور ایشاٹر سوسائیٹی بنگال میسیور اور بین کی پورا انڈیا میں موجود ہیں جن میں آپ کی مشہور کتب زخیرہ الملک کے کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہو جکے ہیں کچھ دوسری مشہور تحریر بھی دی گئی ہے کشمیر میں جناب امیر قبیر سعید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نہایت سے ہی منظم اندازم اسلام کی تبلیغ شروع کر دی ان کے پیروکاروں نے علاقے کے اہم گزارگاہوں اور مقامات پر مساجد کے تعمیر میں آپ رحمت اللہ علیہ قبیر پور ساتھ دیں ان مشہور مساجد میں دریائے جیلوں کے کنارے واقعے خانقائی مولا درزگاہ شاہ حمدان سرنگر دگر شامل ہے گلگل بلتستان میں جناب امیر قبیر سعید علی حمدانی کے ہاتھوں تعمیر کردہ مساجد کو مسجد حضرت امیر مقامی زبان میں اختصار کیسا حضر امیر کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے ہمیشہ کیلے کشمیر میں پڑاؤں نہیں ڈالا بلکہ مختلف اور منعصب موقع پر اس علاقے کا دورہ فرماتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدوں کو مساجد میں آئیمہ جماعت جمعہ و جماعت کی ذمہ داریاں دے کر وہاں سکون پذیر کر دی اور خود تمام عاملات کی نگرانی فرماتے رہے ان کی تعمیر کردہ خان قائم خان قامیر کے شاہکار ہے دیواروں میں لکڑیوں کا استعمال تھکیوں دروازوں اور رشندانوں میں لکڑی پر ترزینی و آرائش کا انتہائی حسین خان آٹھویں صدی حجری میں فن نرش نگاری کے عروج کو ظاہر کرتا ہے خان قائم کو دوسرے الفاظ میں جامعہ مسجد کہا جاتا ہے جہاں نہ صرف پانچ وقت باجمعہ نمازیں ہوتی ہے بلکہ جماعت مبارک کو قریب و دور سے ہزاروں مسلمان جمعہ کی عظیم اجتماعی کے لئے جمعہ ہو جاتے ہیں بلتستان میں امیر کبیر سید علیہ حمدانی کے تعمیر کردہ بہت سے خان قائم موجود ہیں جہاں مکتب سوفیہ امیر وحشہ کے لاکھوں آفار پر نماز پنجگانہ نماز جمعہ ایدین و دگر اسلامی تحواروں پر جمعہ ہوتے ہیں چننچہ علالت کے باعث آپ رحمت اللہ علیہ کو واپس ہمدان جانا پڑا واپسی پر جب بگلی پہنچے تو شاہی مہمانوں کے طرح استعبال کیا گیا یہیں آپ رحمت اللہ علیہ کی بیماری شدد اختیار کر گئے اور یہ مرز مرگ ثابت ہو گئی بگلی میں پانچ دن کی شدید علالت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ چھے ذلحجی ست سو چھائسی ہجری کو اس درفانی سے پوچھ کرنا گئے آپ رحمت اللہ علیہ کے جست انور کو تاجکستان کے دار و خلافہ دوشنبار کے نواہی شہر خطلان لائے گیا اور یہی تکفین عمل میں آئی آپ رحمت اللہ علیہ کا نظار آج بھی مرجوان خلائے گئے آپ رحمت اللہ علیہ کا نظار آج بھی مرجوان خلائے گئے